بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت پریشان رہی جس سال کے اندر لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے اسی لیے جگہ جگہ لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بیس کا زمانہ بڑا ہی منحوس رہا دو ہزار بیس کا زمانہ بڑا ہی خراب رہا جبکہ ایک مومن مسلمان کے لیے یہ صحیح اور درست نہیں کہ وہ زمانے کو برا کہے وہ زمانے کے بارے میں ایسی بات کہے کہ زمانہ برا ہے حبتہ برا ہے سال برا ہے دین برا ہے یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لَا تَسُبُّ الدَّهَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهَرَ کہ تم زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ اللہ ہے اگر کوئی شخص دو ہزار بیس کو منحوس کہتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت کو منحوس کہتا ہے اگر کوئی شخص دو ہزار بیس کو برا کہتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت کو برا کہتا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اس کے باوجود ہم زمانے کو برا کہتے ہیں جبکہ ہم پر جو کچھ بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جو بلائیں اور بیماریاں آتی ہیں وہ در حقیقت ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ جو کچھ بھی مصیبتیں تمہیں گھیرتی ہیں و در حقیقت تمہارے ہی عمل کی وجہ سے ہیں جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کمایا وہی مصیبتیں بن کر تمہارے آگے پیچھے کردش کر رہی ہیں گھوم رہی ہیں تو دو ہزار بیس میں جو بھی مصیبتیں آئیں بلائے آئیں پریشانیاں آئیں وہ در حقیقت ہمارے آمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اب ایسے میں ہمیں اپنے آمال کا محاسبہ کرنا چاہیے جائزہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے دو ہزار بیس میں رہے کیا دو ہزار بیس میں ہم نے گناہ کیے یا نہیں کیے اگر ہم گناہ کیے تو توبہ اور استغفار کریں یہ نہیں کہ ہم دو ہزار بیس پر انگلی اٹھائے اور یہ کہے کہ دو ہزار بیس کا زمانہ ہی پرا رہا تو دو ہزار بیس میں جو بھی مصیبتیں بلائے اور پریشانیاں آئیں وہ در حقیقت ہمارے آمال کی وجہ سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر مصیبت جب ڈالتا ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے پہلی وجہ یہ کہ اس مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مصیبتیں تمہارے ہی عمل کی وجہ سے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی سریع آیت ہے کہ جو کچھ بھی مصیبتیں اور بلائیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے آمال کی وجہ سے آتی ہیں اب ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور بلائے آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ اگر کسی مومن مسلمان کو ایک کانٹا چبتا ہے یا اس سے بڑی کوئی تکلیب پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر وہ شخص گنہگار ہے تو وہی مصیبت وہی بلہ اور وہی پریشانی اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے تو اگر کوئی شخص نیک بخت ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کہ ان پر مصیبتیں آئیں بلائیں آئیں پریشانیاں آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری کی ساری مصیبتیں ان کے آمال کی وجہ سے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام کو بلند کرنا چاہ رہے تھے اور ہم پر کہیں نہ کہیں جو مصیبتیں آ رہی ہیں جو بلائیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے آمال کی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور بلائیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ مصیبت ہماری بھلائی کے لیے ہی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے اگر ہم گور کرے سوچے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس مصیبت میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخشنا چاہتے ہیں ماف کرنا چاہتے ہیں اور گنہگار بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں 2020 میں نظر دوڑائی ہیں کہ جب کرونا وائرس فیل گیا اور مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے منع کر دیا گیا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ گیا تھا خوف بیٹھ گیا تھا اور ہر ایک مسلمان مسجد کے طرف چل پڑا تھا ہر ایک شخص کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو چکا تھا ہر ایک شخص اپنی اصل زندگی کو سمجھ چکا تھا لیکن اب کرونا وائرس ختم وہ مسیبت ختم وہ بلا ختم پھر مسلمان اسی حالت پر آ چکا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آمال کا محاسبہ کریں یہ نہ کہ ہم زمانے کو برا کہیں